پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کا نکاح کرتے وقت دینداری کو فوقیت دے نہ کہ خوبصورتی اور سٹیٹس کو ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مابا بھائی بہن خالہ پھپیاں بھابیاں چچیاں غرض ہر کوئی لڑکی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے اپنی ریکوائرمنٹس کی لسٹ کے ساتھ اور ہر کسی کی بیٹی کے گھر جا کر کھا پی کر اس میں چھوٹے موٹے نقص نکال کر اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اللہ رحم کرے ذرا اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ جس لڑکی کے آپ گھر جا کر اتنی اپنی آو بھگت کروا رہے ہو پھر اس لڑکی کو آپ کالی موٹی چھوٹی بول کر ریجیکٹ کر دیتے ہو تو اس لڑکی کی دل پر کیا بیٹتی ہوگی یعنی آپ تو ریجیکٹ کر کے نکل جاتے ہیں دو منٹ میں مگر وہ لڑکی کو آپ ایک زندگی بھر کا صدمہ دے کر اسے انفیریئر کمپلیکس کا شکار بنا دیتے ہو وہ تنہائی میں کتنا اپنے اللہ کے آگے روتی ہوگی واللہ ہی آپ کے یہ نانسنس ترجیحات کہ گوری ہو خوبصورت ہو کہ چکر میں آپ کتنی ہی لڑکیوں کی بددعائیں مول لے رہے ہو اور روزہ قیامت اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں کتنی گڑے چنے جبکہ آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا کہ اس میں کتنی برائیاں موجود ہیں بھلے وہ کالا ہو موٹا ہو بدتمیز ہو مگر آپ کے لئے وہ دنیا کا سب سے چاند بیٹا ہے اور اس چاند بیٹے کے لئے آپ کتنی لڑکیوں میں داغ نکالتے ہیں اور انہیں ریجیٹ کر دیتے ہیں آپ کے اس ریجیکشن سے لڑکی بھی تکلیف میں اور اس کے ماں باپ بھی سیریسلی یہ سیلیکٹ کرو ریجیٹ کرو والا ڈراما بند کر دیں اور دینداری کو پریاریٹی دیں تو آپ کو زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی اپنی بہو کے سیلیکشن میں